فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبیہ بعدہ و بعد معین الاسلام بھائی آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی چار بیوں کو طلاق دے دیا ہو یا اس میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو کیا پانچویں بیوی سے شادی کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا ہے یعنی اس نے چار مرتبہ شادیاں کی اور چاروں شادیاں ناکام ہو گئی طلاق ہو گیا یا کسی بیوی کا انتقال ہو گیا اب وہ پانچویں سے کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا ہے تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایک مسلمان کے لیے بے وقت چار بیویوں سے شادی کرنا جائز ہے اور اس سے زیادہ شادی کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نکاح کرو جو تمہیں عورتیں پسند ہو دو تین چار یعنی چار آخری حد ہے بے ایک وقت آدمی چار بیویوں سے شادی کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے اسی طریقے سے حدیث کے اندر بھی بہت ساری حدیثیں مروی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے مسلمان کے لئے بے ایک وقت چار بیویاں رکھنا جائز ہے اس سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے چنانچہ ایک صحابی ہیں غیلان ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے عقب میں دس بیویاں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے اپنی بیویوں کا تذکرہ کیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں سے چار بیویوں کو تم اختیار کر لو اور بقیہ کو طلاق دے دو اس کو امام احمد اور امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے اور امام ترمیزی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اسی طرح سنے ابو دعوت کے اندر قیس ابن حارس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے اور ان کے پاس آٹھ بیویاں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار بیویوں کی اختیار کرنے کا حکم دیا اس طرح کے اور دیگر حدیث ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لئے بے ایک وقت چار بیویاں چار بیویوں سے شادی کرنا جائز ہے اس سے زیادہ شادی کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی آدمی نے کسی اور سے شادی کیا طلاق ہو گیا یا اس عورت کا انتقال ہو گیا پھر دوسری سے کیا ایسے ہوا طلاق ہوا یا انتقال ہو گیا بیوی کا تیسری سے کیا اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا طلاق ہوا یا انتقال ہو گیا چوتھی سے بھی کیا اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا طلاق ہو گیا یا انتقال ہو گیا تو کیا وہ پانچویں بار شادی کر سکتا ہے تو آپ کے سوال کا جواب ہے بلکل کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بے ایک وقت چار بیویوں سے زیادہ اپنے عقد میں رکھنا منع ہے نہ کی چار سے زیادہ شادیاں کرنا منع ہے یعنی اگر طلاق ہو گیا یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس سے کئی مرتبہ بھی شادیاں ہو سکتی ہیں یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اگر ایک آدمی کے پاس دو بیویاں ہیں اور دو کو اس نے طلاق دے دیا یا تین کو طلاق دے دیا تب ہی وہ شادی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں منا جو صرف ہے وہ یہ ہے کہ بے ایک وقت آدمی اپنے عقد میں چار بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بے ایک وقت نو بیویاں تھی لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ نے یہ چیز حلال کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار بیویوں سے زیادہ بے ایک وقت اپنے عقد میں رکھ سکتے ہیں لیکن امت کے لیے جو جائز ہے وہ صرف چار بیویاں بیک وقت رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں البتہ اگر طلاق ہوا یا وفات ہو گیا تو چار سے زیادہ بھی شادیاں ہو سکتی پانچ سات آٹھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بیک وقت چار بیویاں سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے اپنے عقد میں رکھنا جائز نہیں ہے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح فقہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق بخشے بہت بہت شکریہ زاکم اللہ خیر موسیقی